تعلق جو اسلامی لننگ ڈیبارٹمنٹ سے و ڈی ایسی سپا یونیورسٹی کو صحبہ تدریج سے بابستہ ہے اور اس کیونکہ اسلام سے تعلق ہے اور علامہ ایبال کی اسلامی فکر کے لحاظ سے بہن مہتنے ہزارے پیان پیش دیجئے پیس سلام محمد راہی مسلمہ ہے توحید میگرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت تمام بتانِ عجم کے پجاری تمام وہ صوفی کے تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں یقتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجیش کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے اسی لئے شرابِ کوہن پھر پلاسہ کیا وہی جام گردش میں لاسہ کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا غرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزے صدیق دے تیرے چانے والوں کی تاروں کی خیر زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میرے نہیتی واجبل اعترام واجبل قدر تمام جو گیس جپیکرز ہیں میں ڈاکٹر اسمہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے مدرو کیا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑھایا میں ایک مختصر گفتگو کروں گا مجھے سٹوڈنٹس کا علم ہے میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں ایک تقریب میں تھا تو ایران کے ایک صفیر آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک ایرانی کہاوت سنائی پرشین گن کی سپیچ تھی ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ایک گھنٹے کی سپیچ ہو تو سٹارٹ کے ٹونٹی منٹس یعنی ایران کی ایک کہاوت ہے کہ جو شروع کے بیس منٹ ہوتے ہیں انسان دل سے بھی سنتا ہے اور دماغ سے بھی سنتا ہے جو درمیان والے بیس منٹ ہوتے ہیں انسان صرف دماغ سے سنتا ہے اور آخری کے جو بیس منٹ ہوتے ہیں نہ دل سے سنتا ہے نہ دماغ سے سنتا ہے تو بات یہ ہے کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں کروں گا سمہ خراشی نہیں کروں گا لیکن میں کہوں گا اتنا زبردست گفتگو ہوئی ہے کہ میں کوئی جواب نہیں ہے ڈاکٹر شاہدہ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر ایرم مظفر صاحبہ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی ڈاکٹر عزمہ نے اتنی اچھی گفتگو کی کہ وہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے مترادف بات ہوگی میں دس سے بارہ منٹ لوں گا آپ کی توجہ چاہوں گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ اقبال ممدوح عالم ہے میں صرف چند انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے بیان کر دوں گا اور میں کہوں گا اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ نارمل نہیں رہ سکتے علامہ اقبال کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر امت کا درد ہے یعنی وہ کہتے ہیں چومی گوئے مسلم آرم بلرزم کہ دانم مشکلات اللہ علارہ وہ کہتے ہیں کہ شبے پیش خدا بغرستم زار میں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رویا اور میں نے کہا مسلمان آنے چراغ خوارن دوزارن کہ یا اللہ یہ تاریخ کا فاتح مسلمان آج ذلیل اور عصوہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ مسلمان جسے تو کنتم خیر امتن کہتا ہے کہ یہ میری بہترین امت ہے وہ مسلمان جس کے بارے میں شکوہ میں اقبال کہتے ہیں پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے کاٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے وہ مسلمان آج ذلیل اور رسوہ کیوں ہو رہا ہے تو اقبال کہتے ہیں ندامت اللہ کی طرف سے جواب آیا نمیدانی کے یہ قوم اے اقبال کیا تُو نہیں جانتا کہ یہ قوم دلِ دارند و محبوبِ ندارند دل تو رکھتی ہے مگر اس میں اب آقل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت موجود نہیں اقبال کی تعلیمات عشقِ مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں وہیں اقبال قرآن سے محبت کی بات کرتا ہے اور اقبال کہتا ہے کہ ایسے تفسیریں پڑھنے سے قرآن نہیں سمجھاتا جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزولِ کتاب گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشاف اگر تیرے دل کے اوپر قرآن اترتا نہیں ہے تو نہ تجھے لغت کی کتابیں قرآن سمجھا سکتی ہیں اور نہ تجھے امام فخر الدین رازی کی تفسیر قرآن سمجھا سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے قرآن کو دیکھتے ہوئے اور اثر حاضر کو دیکھتے ہوئے انویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ قرونِ اولہ کے اندر مسلمانوں نے پوری دنیا میں ترقی کی تھی وہ کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اور پھر وہ کہتے ہیں کوئی کتنا ہی گوہرِ نایاب ہو مگر ہوتا ہے سنگ ریزہ جاہل کے ہاتھ میں قرآن ایک کتاب ہے سرار و سرمدی لیکن ہے آج ملتِ غافل کے ہاتھ میں میں صرف مختصر انداز میں اقبال کے بارے میں بتا رہا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اقبال کو سٹڈی کیا جاتا ہے ہم نے ایک پروگرام کروایا اسلام آباد میں مسلم انسٹیوٹ ایک ٹنک ہے ان کے ساتھ میں خود اس ریسرچ ٹیم میں شامل تھا اٹھارہ ملکوں سے بائیس انٹرنیشنل سکولرز آئے جنہوں نے پی ایج ڈی کی تھی اقبال پر سکوٹلینڈ سے آئے رشیہ سے خاتون آئیں ترکی کے مفتی آزم تھے سودان کے وزیر آزم تھے سودان کے وزیر آزم نے ایک بڑی حیرت انگیز بات کی ان کے جو مہدی سودانی ہیں ان کے دادا تھے وہ ان کے وزیر آزم ہیں سابق وزیر آزم رہے انہوں نے کامہ حیران تھا سودان کے اندر سوشل میڈیا نہیں تھا علامہ اقبال میرے دادا کو جانتے تھے اس دور کے اندر اور مہدی سودانی کی جو حریت کا جذبہ ہے جو انگریز کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی ہے اس کا خوبصورت انجاز میں جو اقبال نے خراج تحسین پیش کی ہے کہتے ہیں میں اس لیے اسلام آباد میں موجود ہیں کہ اقبال سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور اقبال ہندوستان میں بیٹھ کے سودان کے ایک بندے کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ڈاکٹر نگار سجاد زہیر صاحبہ اسلام ایک ہسٹری کی چیئر پرسن ہے انہوں نے اپنی ایک ریسرچ آرٹیکل میں لکھا کہ علامہ اقبال کون تھے علامہ اقبال وہ شخصیت تھے جو لمحے لمحے میں سیکھنے کی طرف جدو جہد یعنی وہ جو بات ہے نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کش مکش انقلاب اقبال کی جو تعلیمی صلائیت ہے آپ اس کو دیکھیں جو ان کی ہمہ جہد شخصیت ہے آپ اس کو دیکھیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نگار سجاد زہیر صاحبہ بتاتی ہیں کہ علامہ اقبال نے بارہ سال صرف ہسٹری کو سٹڈی کیا اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بارے میں بات ہے کہ ان کو سات زبانوں پر عبور تھا سات جس طرح میڈم لینگویجز کی بات کر رہی تھی سات زبانوں پر عبور تھا علامہ اقبال کو پھر اسی طریقے سے جب آپ ریکنسٹرکشن اپ ریلیجز تھوٹ ان اسلام کو دیکھتے اقبال ایک الگ نظر آتا ہے ایک لوجک کی بات کرنے والا اور ریالیٹی کی بات کرنے والا میٹا فیزکس کی بات کرنے والا 200 پلس سکولرز کو جو ہے وہ علامہ اقبال فیلوسورز کو کوٹ کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو کوٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری تھیوری کو آئیڈیالوجی کو جانتے ہیں یعنی مشرق کو مغرب اقبال کے بارے میں اسی تقریب میں ڈاکٹر ایلن گولڈس تھے وہ امریکہ کے ایک ریلیجن کے دپارٹمنٹ کے سربراہ تھے انہوں نے کہا میں نے جب اقبال کو پڑھا تو اقبال مجھے یہ نظر آیا کہ انہوں نے مشرق کو مغرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور علامہ اقبال کیسی شخصیت تھے میں صرف پانچ سے چھے منٹ میرے رہ گئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ممدوح عالم ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ علامہ اقبال کا سویت یونین کے خلاف تحریک چل رہی تھی جنگ چل رہی تھی اس کے اندر تاجکستان کا سب سے جو فیورٹ ترانہ تھا وہ علامہ اقبال کی پویٹری تھی جسے بعد میں یہ تجنیز دی گئی کہ علامہ اس کلام کو نیشنل انثم بنا دینا چاہیے اور نیشنل انثم کے بعد اگر کوئی پویٹری تاجکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ یہ پویٹری ہے فریاد زے افرنگ و دلاویزی افرنگ فریاد زے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانہ زے چنگیزی افرنگ افرنگ تاجکستان کو متاثر کرتا ہے ایک سکولر ہے سلطان باہور احمد علی کی اولاد سے ہیں سلطان احمد علی میں ان کو سن رہا تھا اقبال پر بہت ایتھورٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں واشنگٹن ڈی سی میں تھا مجھے ایک افغان ڈرائیور ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کے حالہ والک ہیں انہوں نے کہا ہم جتنے بھی افغان ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر اور جتنے بھی پرشن کنٹری ہے افغانستان کے اندر ہم جب کہیں ایک تقریب کرتے ہیں جب کھانے کا اعتمام کرتے ہیں تو ہم دو شخصیات کو بیت بازی کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی اشار کا ایک علامہ اقبال رحمت پلرے کا اور ایک مرزا بیدل کا اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو اقبال کا تعلق ہے افغانستان سے اقبال کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ علامہ اقبال دو سے تین سال وہاں پر گئے ایڈوکیشن پالیسی کو ڈسکس کرنے کے لئے افغانستان اور افغانستان پر اتنے اشار لکھے پرشن پویٹری میں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال افغان شاعر ہیں اسی طریقے سے ایران کو آپ دیکھیں آپ امام خمینی کو پڑھ لیں یا علی شریعتی کو پڑھ لیں جو انقلاب ایران میں آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اقبال ہمارے مرشد ہیں امام خمینی نے یہ بات کہی کہ میں نے جو انقلاب لے کر آیا ہے یہ جو میری تھوٹ ہے وہ اقبال سے انسپائر ہے علی شریعتی ایک جگہ سپیچ کر رہے تھے حسینی ارشاد ایک ادارہ ہے ایران کے اندر وہاں سپیچ کر رہے تھے تو ایک سیکٹیرین قسم کا بندہ آ گیا اور اس نے بات شروع کر دی اقبال تو سنی تھا آپ یہاں ایک ایران میں آ کر آپ اقبال کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اقبال کے تو یہ تھوٹس تھے یہ تھوٹس تھے علی شریعتی امام خمینی کا رائٹ ہینڈ تھا اس نے بولا آپ خاموش ہو جائیں مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ اقبال کون ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حضرت علی کا اگر فیضان اور حضرت علی کی اگر روح کسی شخص میں موجود ہے تو وہ علامہ اقبال اور انہوں نے کہا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال کون ہے میں سمجھتا ہوں چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ کا نچوڑ علامہ اقبال ہے اور جس تقریب کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو سکولر آئے تھے انہوں نے 34 بکس لکھی دیں علامہ اقبال پہ ہم اقبال کون نہیں کرتے دنیا اون کرتی ہے مصر کے اندر ایک تنظیم ہے جو اپنے آپ کو درویشان اقبال کہتی ہے پوری تنظیم جو درویشان اقبال کہتی ہے اور آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کی شکوہ جواب شکوہ کا عربی میں منظوم ترجمہ ہوا ہے اور ادھر کی جو سب سے مشہور گلوکارہ ہیں انہوں نے عربی میں اس کو پڑھا ہے اور پورا عرب جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ پہ جھومتا ہے آپ اندازہ کریں دنیا کی کوئی زبان اٹھا لیں کوئی اقبال پہ فنڈنگ کرنے والا نہیں تھا کہ سوویت یونین میں جب معاملہ چل رہا تھا انقلاب چل رہا تھا وہاں سے ماکسسٹ جو ہے وہ آئیڈیولوجی والوں کو یہاں سپانسر کیا جاتا تھا اور یہاں کے شوراہ کو اٹھایا جاتا تھا اقبال وہ شخصیت ہے کہ جن پہ کوئی سپانسرشپ نہیں تھی کسی نے ان کے افکار کو پھیلانے کی بات نہیں کی تھی اقبال کی تعلیمات میں ان کی سٹڈیز میں اتنی جانتی کہ اقبال پوری دنیا پر چھا گئے اور علامہ اقبال جس طرح چھائے ٹرانسلیٹ موجود ہے اٹیلین میں اٹھائیں آپ آپ سپینش میں اٹھائیں آپ پرتگالیز میں اٹھائیں آپ دنیا کی کسی لینگویج کا نام لیں اقبال اس میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اتنا اتنا ٹربیوٹ جو ہے وہ اور میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن آپ رومی کی مزار پہ جائیں ٹرکی کے اندر آپ باہر نکلیں گے تو ایک احزازی قبر بنی ہوئی علامہ اقبال یعنی ٹرکی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر رومی کو دنیا میں کسی نے سب سے اچھا سمجھا ہے تو اللہ میں اقبال تو آپ اندازہ کریں کہ اقبال کیا ہے میرے دو سے تین منٹ رہ گئے ہیں یہ تھوڑا حوصلہ دیتا ہوں آپ کو آخری بات ارس کر رہا ہوں میرا موضوع بہت طویر تھا لیکن میں اس کو شاٹ کرتے میں لے کر آیا اقبال کو آج کے 21 صدی کے حساب سے چونکہ میں نے بات کر دی ہیں میں صرف زیادہ سے زیادہ تین چار منٹ پر اپنی بات کمپلیٹ کروں گا اقبال ایسے ویجنری شخصیت تھے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اقبال نے یہ اس ٹائم ریلائز کیا میں چاہ تین چار باتیں بتاتا ہوں جو اقبال نے ہنڈرڈ یئرز پہلے بتائیں اور آج جو ہے وہ دنیا ثابت کر رہی ہے کہ اقبال نے سچ کہا تھا پہلی بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ افغانستان ایشیا کا دل ہے افغانستان ایشیا کا دل ہے ای فسادے او فسادے آسیا ای کشادے او کشادے آسیا اگر افغانستان میں امن ہوگا پورا ایشیا امن سے رہے گا اور ادھر کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگی کوئی بارود نہیں پھٹے گا لیکن اگر آپ نے افغانستان کو ڈسٹرٹ کیا تو پھر کیا ہوگا پورا جو یہ ایشیا ہے وہ آگ کے اندر جلے گا اور یہ بات چالیس ملکوں نے مل کر 2010 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی افغانستان میں جن میں افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کا خطاب دیا جو خطاب علامہ اقبال سو سال پہلے دے چکے تھے آپ اندازہ کریں علامہ اقبال نے ملت روسیا کو مخاطب کر کے ریشین جتنی بھی سائی تھی وہ تو سوویت یونین تھا دنیا کا تیسرا بڑا خطے کے حساب سے تو پہلا اور آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک تھا ایک غرور میں تھا ہر دس سال میں ایک ملک کھا رہا تھا اور وہ اپنی ایک اشتراکی نظام کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اقبال نے کہا تھا دیکھو اپنا جو الائنس ہیں وہ مغرب کے ساتھ مت کرنا اپنا الائنس مشرق کے ساتھ کرنا اگر تم نے اپنا الائنس مغرب کے ساتھ کیا تو تم ٹوٹ جاؤگے نہیں اس بات کو سمجھا رپرشین میں اقبال کی پویٹری موجود ہے نہیں اس بات کو سمجھا اور رشیا اسی طرح سوویت یونین ٹوٹا اور آج صرف رشیا کی صورت میں باقی ہے اسی طریقے سے اقبال نے اس دور میں کہا تھا کہ ویسٹ کا دن گنے جا چکے انہوں نے کہا ویسٹ کے دن گنے جا چکے جتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جتنا آپ تجارت دیکھتے ہیں دنیا کا جی ڈی بھی دیکھتے ہیں اب یہ ویسٹ سے شفٹ ہو کر مشرق میں آئے گا اور وہ مشرق میں آ رہا ہے اقبال نے بڑے باشگاہ بل باب میں کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کی جبی پر مرکوم ہے تیرا نام کچھ ہو کے رہے گا آنے والا دور مشرق کا دور ہے اور آج دنیا یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وہ تمام معاملہ وہ مغرب سے شفٹ ہو کر مشرق کی طرف آ رہے ہیں اور آخری پوائنٹ کی طرف میں بڑھوں گا اللامہ اقبال نے کہا تھا آج فلسطین کا مستہ ہے اللامہ اقبال نے اس ٹیم یو این نو قائم بھی نہیں ہوئی تھی لیگ آف نیشنز تھی اور لیگ آف نیشنز سے بڑی امیدیں وابستہ ہوئی اور جب یو این نو بنی تو پھر اس سے بڑی معاملات وابستہ ہوئے تو اقبال نے کیا کہا تھا تیرا علاج اس دور میں اقبال جانتا تھا کہ پوری دنیا کو یہودی چلا رہے ہیں آپ اندازہ کریں نا اللامہ اقبال کو وہ کہتے ہیں تیرا علاج نہ لندن میں ہے نہ جنیوہ میں ہے جنیوہ یو این نو کا آج ہی مرکز ہے اس ٹیم لیگ آف نیشنز کا مرکز تھا تیرا علاج نہ لندن میں ہے نہ جنیوہ میں ہے یورپ کی رگے جا آپ پنجائے یہود میں ہیں میری خدارہ مزارش ہے اردو آپ کو زیادہ اچھی نہیں آتی انگلیش میں پڑھ لیں پنجابی میں اقبال کی کتابیں موجود ہیں سندھی میں اقبال کی کتابیں موجود ہیں بلوچی میں اقبال ٹرانسلیٹ ہوا ہے اقبال اکیڈمی نے کیا ہوا ہے آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس زبان میں اقبال موجود ہے آپ صرف اسے ایکسپلینیشن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اقبال وہ شخصیت ہے جس نے پورا قرآن جیسے رومی نے اپنے دور میں کہا تھا رومی کے بارے میں مصنوی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فارسی زبان میں اس نے پورا قرآن بیان کر دیا اور اثر حاضر ملائیت کے ساتھ نہیں کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین ملہ فی سبیر اللہ فساد ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد نہیں ملائیت کے ساتھ نہیں ایک ویژن کے ساتھ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اثر حاضر سے منطبق کرتے ہیں جیسے رومی نے اپنے دور میں کیا آپ اقبال کو دیکھیں گے تو اقبال جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل دے گا میں اقبال کے انہی اشار سے اجازت چاہوں گا جو ٹیپو سلطان کو وسیعت انہوں نے کی تھی تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول اے آپ جوئے بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول آج صبح ازل مجھ سے جبرائیل نے کہا جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دوئی شرک ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کر قبول بہت شکریہ